آج کی کہانی زہمیر احمد نظامانی بھائی کی ہے جو کہتے ہیں کہ چند سال پہلے میں اپنے مامو جان کے گھر گیا اور پھر میں وہی رہنے لگا میرے مامو جان اتنے امیر تو نہیں تھے لیکن خدا کا شکر ہے کہ گھر کا گزر بسر ہو جاتا تھا اور میں بھی ان کے کاموں میں ان کی مدد کیا کرتا تھا جب مجھے وہاں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزرا تو ایک لڑکی مجھے روز دیکھا کرتی تھی لیکن مجھے اس بات کا پتا نہیں تھا اس نے میری کزن سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے اور کہاں سے آیا ہے تو اس نے بتایا کہ یہ میرا کزن ہے اور ہمارے گھر میں ہی رہتا ہے تو اس نے میری کزن سے بولا کہ یہ تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں اور نہ ہی مجھ سے بات کرتا ہے کیا تم میری اس سے بات کروا سکتی ہو تو میری کزن نے مجھ سے کہا کہ وہ لڑکی تم سے بات کرنا چاہتی ہے تو میں نے ہام بول دیا اور اسے ملنے چلا گیا جب میں نے اسے دیکھا تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا وہ بہت زیادہ پیاری تھی اس نے مجھے بولا کہ میں تمہیں روز دیکھتی ہوں لیکن تم نے کبھی میری طرف نہیں دیکھا اس طرح ہماری کافی باتیں ہوں تین گھنٹے کیسے گزر گئے پتا ہی نہیں چلا تو اس نے مجھ سے بولا کہ اب میں چلتی ہوں کافی دیر ہو گئی ہے مجھے تو پہلی نظر میں ہی اسے پیار ہو گیا تھا کچھ دنوں بعد ہماری پھر سے ملاقات ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں اسے بتا دیتا ہوں کہ مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے لیکن میرے کہنے سے پہلے ہی اس نے مجھے پرپوس کر دیا میں بہت خوش ہوا میری خوشی کا کوئی ٹکانہ نہ تھا میں نے جلدی سے ہاں بول دیا اور اسے گلے لگا لیا یہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا جو میں آج تک نہیں بول پایا دو سال تک ہم ایک دوسرے سے بات کرتے رہے ہم ایک دوسرے کے بینا ایک پل بھی نہیں رہتے تھے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے لیکن پھر اچانک ہماری زندگی کو کسی کی نظر لگ گئی ہم دونوں کے درمیان کوئی تیسرا انسان آ گیا اس نے مجھے ٹائم دینا بند کر دیا میں اسے میسیج کرتا لیکن اس کا ریپلائے بہت لیٹ آتا میں نے بہت دفعہ اسے پوچھا کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو لیکن وہ مجھے ایک ہی جواب دیتی کہ گھر کے قوموں میں بیزی ہوتی ہوں اس لیے تم کو ریپلائے نہیں دیتی پھر ایک دن میں نے اسے شادی کا بولا تو اس نے منع کر دیا کہ ابھی نہیں وہ اسی طرح مجھے ٹالتی رہی اب وہ کئی کئی دن تک مجھ سے بات نہیں کرتی پھر اچانک مجھے پتا چلا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے جب میں نے یہ بات سنی تو میرے پونٹلے زمین نکل گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ مجھے دھوکہ کیسے دے سکتی ہے وہ تو مجھے پیار کرتی تھی میں نے اسے بات کی اور اس سے پوچھا کہ تم نے منگنی کر لی ہے اور مجھے بتایا بھی نہیں تو اس نے بولا کہ ہاں یہ بات سچ ہے میں نے اپنے کزن سے منگنی کی ہے اور میری پسند سے ہوئی ہے اور میں شادی بھی اب اسی سے ہی کروں گی یہ بات سن کے میرا دل ٹوٹ گیا اور میں زور زور سے رونے لگا لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی میں اس وقت بہت ٹوٹ چکا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں میں اپنے مامو جان کے گھر سے واپس اپنے گھر آ گیا ایک دن اچانک میں نے اسے میسیس کیا تو اس نے مجھے جواب دیا تو میں نے اسے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں چھوڑا تو اس نے مجھے بتایا کہ تم گریب تھے تم مجھے کیا دے سکتے تھے جس سے میں شادی کر رہی ہوں وہ ہم سے بھی زیادہ امیر ہے دیکھنا وہ مجھے کتنا خوش رکھتا ہے یہاں پر میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ محبت کرنے سے پہلے اپنی اوقات اور اپنی حصیت دیکھ لیا کریں کیونکہ اکثر سچی محبت کو بھی بڑی بڑی گاڑیوں والے لے جاتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے